سمبند وچھیت کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور سے ان مشرکوں یعنی بہودے وادیوں کو جن سے تم نے سمجھوتے کیے تھے اتح تم لوگ دیش میں چار مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو ویوش کرنے والے نہیں ہو اور یہ کہ اللہ ست کے انکار کرنے والوں کو اپمانت کرنے والا ہے اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان تولیتم فاعلموا انكم غير معجز الله ومشر الذین کفروا بعذاب الیم ساروجانک سوچنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور سے بڑے حج کے دن سب لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکوں کے پرتی ذمہ داری سے بری ہے اور اس کا رسول بھی اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے اچھا ہے اور جو موہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو ویوش کرنے والے نہیں ہو اور اے نبی انکار کرنے والوں کو کٹھور عذاب کی خوش خبری سنا دو لَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ سبائے ان شرک کرنے والوں کے جن سے تم نے سندھی کی پھر انہوں نے اپنے پرن کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے وردھ کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی سندھی ابھی تک وفا کرو کیونکہ اللہ ڈر رکھنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے اتح جب حرام یعنی ورجت مہینے بیچ جائیں تو مشرکوں یعنی بہدے وادیوں کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ حق شماشیل اور دیعوان ہے اور اگر مشرکوں یعنی بہدے وادیوں میں سے کوئی ویکتی شرن مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کی وانی سنے تو اسے شرن دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی وانی سن لے پھر اسے اس کے سرکشت ستھان تک پہنچا دو یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ گیاں نہیں رکھتے ان مشرکوں یعنی بہدے وادیوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی سندھی آخر کیسے ہو سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے پرتشت مسجد کے پاس سمجھوتا کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ ڈر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے مگر ان کے سوا دوسرے مشرکوں یعنی بہدے وادیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی ناتے رشتے کی پرواہ کریں نہ کسی سمجھوتے کی ذمہ داری کی وہ اپنی زبانوں سے تم کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اوجیاکاری ہیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مولی سویکار کر لیا پھر اللہ کے مارک میں روک بن کر کھڑے ہو گئے بہت بری کرتو تھی جو یہ کرتے رہے کسی ایمان والے یعنی مومن کے معاملے میں نہ یہ ناتے رشتے کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ کسی سمجھوتے کی ذمہ داری کی اور زیادتی ہمیشہ انہی کی اور سے ہوئی ہے فَإِنْ تَعْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتح اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو تمہارے دھرم سنبندھی بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے آدیش سپشٹ کیے دیتے ہیں اور اگر پرتگیا کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دھرم پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر یعنی ادھرم کے دھجا واحقوں سے یدھ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی بھروسہ نہیں شاید کی پھر تلوار ہی کے زور سے ویباز آئیں گے کیا تم نہ لڑوگے ایسے لوگوں سے جو اپنی پرتگیا بھنگ کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو دیش سے نکال دینے کا نشہ کیا تھا اور زیادتی کا آرمب کرنے والے وہی تھے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈرو ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں اپمانت کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے ایمان والوں کے دل تھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کا سو بھاگ یہ بھی پردان کرے گا اللہ سب کچھ جاننے والا اور سروگی ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤگے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان توڑ سنگرش کیا اور اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے نہ کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین على انفسهم بالکفر اولئیک حبطت اعمالهم وفی النار ہم خالدون مشرکوں یعنی بہدے و بادیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور اس کے سیوک بنیں جبکہ اپنے وردھ وے خود کفر یعنی ادھرم کی گواہی دے رہے ہیں ان کا تو سارا کیا دھرہ اکارت گیا اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکاة وآقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کرنے والے مجاور اور سیوک تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور انتم دن کو مانیں اور نماز قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ امید ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے اعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يہدل قوم الظالمین کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور پرتشت مسجد کعبہ کی مجاوری کرنے کو اس وقتی کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لیا اللہ پر اور انتم دن پر جس نے سنگھرش کیا اللہ کے مارگ میں اللہ کی نظر میں تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو راہ پر نہیں لگایا کرتا اللہ کے یہاں تو انہی لوگوں کا پد بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے مارگ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے سنگھرش کیا وہی سفل ہیں ان کا رب انہیں اپنی دیالتہ اور پرسنتہ اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جہاں ان کے لیے ستھائی آنند کی سامگری ہے ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ کے پاس سیواؤں کا بدلہ دینے کو بہت کچھ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ساتھی نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر یعنی ادھرم کو پراتھ مکتا دیں تم میں سے جو ان کو ساتھی بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے ان كان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشيرتکم واموال لغترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهد القوم الفاسقين اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری پتنیاں اور تمہارے ناتے رشتے والے اور تمہارے وے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وے کاروبار جن کے مندہ پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے اور تمہارے وے گھر جو تمہیں پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد یعنی سنگھرش کرنے سے زیادہ پریہ ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ اوگیا کاریوں کو مارک نہیں دکھایا کرتا لے نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت اللہ اس سے پہلے بہت سے اوسروں پر تمہاری مدد کر چکا ہے ابھی ہنین کی لڑائی کے دن اس کی مدد کی حالت تم دیکھ چکے ہو اس دن تمہیں زیادہ سنکھیا کا گرب تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وشالتہ کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی سکینت یعنی پرشانتی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتاری اور وے سینائیں اتاری جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی اور ست کا انکار کرنے والوں کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ست کا انکار کریں پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کا صوبہ کی بھی پردان کرتا ہے اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو مشرک یعنی بہودی وادی ناپاک ہیں اتہ اس ورش کے بعد یہ پرتشت مسجد یعنی کعبہ کے پاس نہ پھٹکنے پائیں اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو تو دور نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے انگرہ سے دھنی کر دے اللہ سروگی اور تتو درشی ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب من الذین اوتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیت عید وهم صاغرون یدھ کرو کتاب والوں میں سے ان لوگوں کے وردھ جو اللہ اور انتم دن پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور ست دھرم کو اپنا دھرم نہیں بناتے ان سے لڑو یہاں تک کی وے اپنے ہاتھ سے جزیہ یعنی رکشہ کر دیں اور چھوٹے بن کے رہیں یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ اسدتے باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر یعنی ادھرم میں گرست ہوئے تھے اللہ کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں انہوں نے اپنے دھرم گیاتاؤں اور دنیا سے ومکھ سنت کو اللہ کی سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک پوجی کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا آدیش نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی بندگی کا آدھکاری نہیں پاک ہے وہ ان شرک یعنی بہودے واد سنبندھی باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی پورن کیے بنا ماننے والا نہیں ہے چاہے دھرمیوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو مارک درشن اور ست دھرم کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے دین کی پوری جنس یعنی پورے آکار پرکار پر پر بھاوی کر دے چاہے مشرکوں یعنی بہودے وادیوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو تا ایہا الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لیأكلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبيل الله اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کتاب والوں کے زیادہ تر دھرم گیاتا یعنی علماء اور دنیا سے ومکھ سنتوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال غلط طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے مارک سے روکتے ہیں دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان کے لالاتوں اور پہلووں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو ان عدت الشہور عند الله اثنى عشر شہرا في كتاب الله اثنى عشر شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ واسطبقتہ یہ ہے کہ مہینوں کی سنخیہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کی رچنا کی ہے اللہ کے لیکھے میں بارہ ہی ہے اور ان میں سے چار مہینے آدر کے یعنی حرام ہیں یہی ٹھیک نیم ہے اتح ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں یعنی بہودے وادیوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ ڈر رکھنے والوں ہی کے ساتھ ہے اللہ لا يهد القوم الكافرین مہینوں کا ہٹانا تو کفر یعنی ادھرم میں ایک اور ادھرم یکت کرم ہے جس سے یہ ادھرمی لوگ گمراہی میں گرست کیے جاتے ہیں کسی ورش ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی ورش اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی سنکھیا بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام ٹھہرایا ہوا حلال بھی کر لیں ان کے برے کرم ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ ست کے انکار کرنے والوں کو راہ پر نہیں لگایا کرتا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کی یہ سب سامگری پر لوگ یعنی آخرت میں بہت تھوڑی نکلے گی تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تم ہری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے اسے ہر چیز کی سامرت پرابط ہے لا تنصروه فقد نصره اللہ فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته عليه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَا وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اس کی مدد اس سمع کر چکا ہے جب ادھرمیوں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں گفا میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس سمعے اللہ نے اس پر اپنی اور سے ہردے شانتی اتاری اور اس کی مدد ایسی سیناؤں سے کی جو تمہیں دکھائی نہ دیتی تھی اور ادھرمیوں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ پربت وشالی اور گہری سوج بوجھ والا ہے نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل اور سنگرش یعنی جہاد کرو اللہ کے مارک میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لئے اتم ہے اگر تم جانوں لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اے نبی اگر لاب سرلتہ سے پرابت ہونے والا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہو جاتے مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں چھوٹے دی تمہیں چاہیے تھا کہ خود چھوٹ نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے جو لوگ اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ مانگ نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ سنگرش یعنی جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ دھرم پر آین لوگوں کو خوب جانتا ہے ایسی مانگیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور انتم دن پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں دویدہ گرست ہو رہے ہیں اگر باستو میں ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لئے کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لئے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کی ابھیورت دھی نہ کرتے وہ تمہارے بیچ اپدرب مچانے کے لئے دور دھوپ کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ اٹھانے کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام بنانے کے لئے ہر طرح کے اپائیوں کا اُلٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کی ان کی اچھا کے وپریت ست آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے چھٹی دے دیئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان ادھرمیوں کو گھیر رکھا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ موہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے اللہ ہی ہمارا سن رکھ شک مطر ہے اور ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کی پرتکشہ میں ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے انتظار میں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں ان سے کہو تم اپنے مال چاہے رازی خوشی خرچ کرو یا اپریتا کے ساتھ کسی حالت میں بے قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم اوجیاکاری لوگ ہو ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کا کوئی کارن اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے نماز کے لئے آتے ہیں تو قسم ساتھے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کے مارگ میں خرچ کرتے ہیں تو انچہ پور وقت خرچ کرتے ہیں نہ تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ ليعذبهم بها فی الحیات الدنیا وتزہق انفسهم وہم کافرون ان کے مال اور دولت اور ان کی اولاد کی بہلتا کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے دوارہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں گرست کرے اور یہ جان بھی دیں تو ستے کے انکار ہی کی حالت میں دیں وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں جبکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں واسطہ میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرے ہوئے ہیں اگر وہ لوگ پناہ کی جگہ پا لیں یا کوئی گفہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں اے نبی ان میں سے کچھ لوگ صدقوں کے وطرن میں تم پر اعتراض کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو پرسند نہ ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ اپنے ادار انہگرہ سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر کرپا کرے گا ہم اللہ ہی کی اور نظر جمائے ہوئے ہیں یہ صدقے تو باستو میں فقیروں اور مہتاجوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقوں کے کام پر نیوکت ہوں اور ان کے لئے جن کا دل موہنا یعنی تعلیف قلب ابھیشت ہو اور یہ گردنوں کو چھڑانے اور کرزداروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے مارگ میں اور مسافروں کی سہیتہ میں استعمال کرنے کے لئے ہیں یہ ایک انوار پالنی آدیش ہے اللہ کی اور سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور گہری سوج بوجھ والا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وقتی تو کانوں کا کچھا ہے کہو وہ تمہاری بھلائی کے لئے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان والوں پر وشواس کرتا ہے اور سروتہ دیالوتا ہے ان لوگوں کے لئے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لئے تردناک سزا ہے یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی چنتہ کریں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے احذروا المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئہم بما في قلوبهم قل استہزئو ان اللہ مخرج ما تحذرون یہ متھیا چاری یعنی منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ اوتر اتنا ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھتے اے نبی ان سے کہو اور ہسی اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے بالا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہسی مزاق اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہسی دل لگی اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی اب بہانے مت گھڑو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ اپرادی ہے متھیا چاری یعنی منافق مرد اور متھیا چارنی عورتیں سب ایک دوسرے جیسے ہیں برائی کا عدیش دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی سے روکے رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا یقینا یہ متھیا چاری ہی اوگیا کاری ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم ان متھیا چاری مردوں اور متھیا چارنی عورتوں اور ادھرمیوں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لیے مناسب ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے اولائکہ ہم الخاسرون تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلے کے لوگوں کے تھے وہ تم سے زیادہ شکتی سمپن اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لئے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے اور ویسے ہی وعد ویوادوں میں تم بھی پڑے جیسے وعد ویوادوں میں وہ پڑے تھے سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کی ادھرہ اکارت ہو گیا اور وہی گھاٹے میں ہیں اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمِ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اَتَتْتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُ کیا ان لوگوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا اتحاس نہیں پہنچا نوح کی قوم آج سمود ابراہیم کی قوم مدین کے لوگ اور ویبستیاں جنہیں اُلٹ دیا گیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے ممنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسوله اولئیک سيرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا آگیا پالن کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی دیالتہ اتر کر رہے گی یقیناً اللہ کو سب پر پربت و پرابت ہے اور وہ تتو درشی اور سروگ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا خالدین فیہا و مساکن طیبتاً فی جنات عدن و رضوان من اللہ اکبر ان ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان صدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ ٹھہرنے کی جگہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی پرسنتہ انہیں پرابت ہوگی یہی بڑی سفلتا ہے اے نبی ادھرمیوں یعنی کافروں اور متھیاچاریوں یعنی منافقوں دونوں کا پوری شکتی سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ کٹھورتا سے نبتو آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اتینت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے احلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے ضرور ہی وہ کفر یعنی ادھار مکتا کی بات کہی ہے انہوں نے اسلام دھارن کرنے کے بعد کفر کیا اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نہ کی اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ادھار انگرح سے ان کو دھنی بنا دیا ہے اب اگر یہ اپنی اس نیتی سے باز آئیں تو انہی کے لیے اتم ہے اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ ان کو بڑی ہی دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو اِنْ هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے اپنا نگرح ہمیں پردان کیا تو ہم دان دیں گے اور اچھے بن کر رہیں گے مگر جب اللہ نے انہیں اپنی کرپا سے دھنوان کر دیا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے اور اپنی پرتگیہ سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواحہ تک نہیں ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ پرنام یہ ہوا کہ ان کی اس وعدہ خلافی کے کارن جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کے کارن جو وہ بولتے رہے اللہ نے ان کے دلوں میں مِتھِ اچار یعنی نفاق بٹھا دیا جو اس کے سامنے ان کے اپستت کیے جانے کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ان کے چھپے بھید اور ان کی چھپی کانا فوسیوں تک کو جانتا ہے اور وہ سبھی پروکش کی باتوں سے پوری طرح پریچت ہے وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَقِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوز دھنوانوں کو جو سویچھا پوروک دینے والے ایمان والوں کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور ان لوگوں کی ہنسی اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے مارک میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت سہ کر دیتے ہیں اللہ ان ہنسی اڑانے والوں کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے اے نبی تم چاہے ایسے لوگوں کے لیے معافی کی پرارتھنا کرو یا نہ کرو اگر تم ستر بار بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کروگے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے اور اللہ اوجیاکاری یعنی فاسق لوگوں کو چھٹکارے کی راہ نہیں دکھاتا بحال مخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وے اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارہ نہ ہوا کہ اللہ کے مارگ میں جان اور مال سے سنگرش کریں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کیسا اچھا ہوتا کہ یہ اسے جان باتے اب چاہیے کہ یہ لوگ ہسنا کم کریں اور رویں زیادہ اس لیے کہ جو برائی یہ کماتے رہے ہیں اس کی مزدوری ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے اگر اللہ ان کے بیچ تمہیں واپس لے جائے اور بھوشی میں ان میں سے کوئی گروہ سنگرش یعنی جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور آگے ان میں سے جو کوئی مرے اس کی جنازے کی نماز بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ اوجیاکاری تھے وَتُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ان کی مالداری اور ان کی اولاد کی بہلتا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے دوارہ ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ ادھرمی ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَ كَأَوْلُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ جب کبھی کوئی سورہ اس وشے کی اتری کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر سنگھرش یعنی جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے سامرتھوان تھے وہی تم سے پرارثنا کرنے لگے کہ انہیں جہاد میں سمیلت ہونے سے ماف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا اس کے وپریت رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی سفلتا پرابت کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں بے ہمیشہ رہیں گے یہ ہے اچھ شرینی کی سفلتا جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم بددو عربوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے بہانے کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی عنومتی دی جائے اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا اقرار کیا تھا ان بددووں میں سے جن لوگوں نے کفر کی نیتی اپنائی ہے جلد ہی انہیں دردناک سزا پہنچے گی کمزور بوڑھے اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو جہاد میں سمبلت ہونے کے لیے پاتے یعنی راہ خرچ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ نشتہ پوروق اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں ایسے سکرمی لوگوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا اثر نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے سواریاں جھٹائی جائیں اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا پربند نہیں کر سکتا تو وہ ویوشتہ کے ساتھ واپس گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور انہیں اس بات کا بڑا غم تھا کہ انہیں اپنے خرچ پر جہاد میں سمبلت ہونے کی سامرت پرابط نہ تھی البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں جہاد میں سمبلت ہونے سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں سمبلت ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے یہاں ان کی اس نیتی کا کیا پرنام نکلنے والا ہے اعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذرون نؤمن لکم قد نبعنا اللہ من اخبارکم و سیر اللہ عملكم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبعکم بما کنتم تعملون اللہ عملكم تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم انہیں چھوڑ دو تو بے شک تم انہیں جانے ہی دو کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا واسطہ ایک ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں پرابت ہوگا یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے اوجہ کاری یعنی فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا یہ عرب بددو انکار اور متھیا چار میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس بات کی سنبھاونائیں زیادہ ہیں کہ اس دھرم کی مریاداؤں سے بے خبر رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تتو درشی اور سربگی ہے ان بددوں میں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے مارگ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں سمیہ کے چکروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں فسو تو وہ اپنی گردن سے اس شاسن ویوستہ کے آگیا پالن کا پٹا اتار پھیکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے حالانکہ برائی کے چکر نے خود ان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور انہی بددوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں نکتہ کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا سادھن بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لیے نکتہ کا سادھن ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی دیالتہ میں پرویش کرے گا یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بیحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ واعدلہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم وہ گھر بار چھوڑنے والے مہاجر اور ان کے سہائک انصار جو سب سے پہلے ایمان کے بلاوے کو سویکار کرنے میں اگرسر رہے اور وہ بھی جو بعد میں ست نشتہ کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی اچھ شرینی کی سفلتا ہے تمہارے آس پاس جو بددو رہتے ہیں ان میں بہت سے متھیا چاری یعنی منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے نواسیوں میں بھی متھیا چاری موجود ہیں جو متھیا چار میں ماہر ہو گئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ سمیں جب ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصور مان لیے ہیں ان کا کرم ملا جلا ہے کچھ بھلا ہے اور کچھ برا ہے بہت سمبھو ہے کہ اللہ ان سے دیا کا بیوہار کرے کیونکہ وہ ماف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے اے نبی تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے شانتی اور سکون کا قارن ہوگی اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقوں یعنی دان کو سفیکرتی پردان کرتا ہے اور یہ کہ اللہ بڑا ماف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم کرم کرو اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے سب دیکھیں گے کہ تمہاری نیتی اب کیا رہتی ہے پھر تم اس کی اور پلٹائے جاؤگے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وَآخرونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے چاہے انہیں سزا دے اور چاہے نئے سرے سے ان پر مہربان ہو جائے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تطو درشی ایوام سروقی ہے لَذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس ادیشی کے لیے کہ ست سندیش کو ہانی پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے انکار کریں اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس دکھاوے کی عبادتگاہ کو اس ویقتی کے لیے گھات ستھل بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے وردھ لڑ چکا ہے بے ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں تم ہرگز اس مکان میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اپنانے والے ہی پسند ہیں فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَىٰ جُرُفِنْهَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر اور اس کی پرسندتہ کی چاہت پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک گھاٹی کے کھوکھلے استھر کگار پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گیری ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھا مارک نہیں دکھاتا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں اوشواس کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کا اب کوئی اپائے نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ بڑا ہی جاننے والا اور تتو درشی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذالک هو الفوز العظیم واسطہ وقتہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت یعنی سورگ کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کے مارک میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو اتحہ خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے یہی سب سے بڑی سفلتا ہے تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ اللہ کی اور بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی کرنے والے اس کی تعریف کے گنگانے والے اس کے لئے زمین میں چکر لگانے والے اور اس کے آگے جھکنے اور سجدے کرنے والے بھلائی کا آدیش دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ کی سیماؤں کی رکشہ کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ ایمان والے جو اللہ سے سعودے کا یہ معاملہ تیہ کرتے ہیں اور اے نبی ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں شبہ نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لئے معافی کی دعا کریں چاہے وہ ان کے ناتے دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے یوگے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ نَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهِ تَبَرَّ أَمِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوْوَاهُ الحَلِيمٌ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو معافی کی دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا ستی یہ ہے کہ ابراہیم بڑا کوم الہردے والا اور اللہ سے ڈرنے والا اور سہنشیل وقتی تھا اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارک پر لانے کے بعد پھر گمراہی میں ڈال دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے باستف میں اللہ کو ہر چیز کا گیان ہے اور یہ بھی ستی ہے کہ اللہ ہی کے عدھکار میں زمین اور آسمانوں کا راجی ہے اسی کے عدھکار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی سمرتھک اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے قد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت العسرة الذین اتبعوه فی ساعت العسرة من بعد ماں کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہو بہم رؤوف الرحیم اللہ نے ماف کر دیا نبی کو اور ان گھربار چھوڑنے والے مجاہروں اور ان کی مدد کرنے والے انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے سمعے میں نبی کا ساتھ دیا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کٹلتا کی اور جھک چلے تھے مگر جب انہوں نے اس کٹلتا کا انسرن نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں ماف کر دیا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور دیا کا ہے وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم اور ان تینوں کو بھی اس نے ماف کیا جن کے معاملے کو ستھگت کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وساط یعنی پھیلاؤ کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانے بھی ان پر بوجھ ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی شرن لینے کی جگہ خود اللہ ہی کی دیالتا کی چھایا کے سیوہ نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی اور پلٹا تاکہ وہ اس کی اور پلٹ آئیں یقینا ہی وہ بڑا ماف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ تو ایک اہل المدینہ ومن حولهم من الاراب ان يتخلفوا عن رسول الله ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصیبهم غمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله مدینہ کے نواسیوں اور آس پاس کے بددوں کو یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی اور سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی جان کی چنتہ میں لگ جاتے اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے مارگ میں بھوک پیاس اور شاریرک مشقت کی کوئی تکلیف بھی جھلیں اور ستی کا انکار کرنے والوں کو جو مارگ اپری ہے اس پر کوئی قدم بھی اٹھائیں اور کسی دشمن سے ستی کی دشمنی کا کوئی بدلہ بھی لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک اچھا کرم نہ لکھا جائے یقیناً اللہ کے یہاں اتمکاروں کا پارش رمک مارا نہیں جاتا اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے مارگ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور جہاد کے پریاس میں کوئی گھاٹی وے پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھنا لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اچھے کارناموں کا بدلہ انہیں پردان کرے اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ ایمان والے سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے نواسیوں کو ساودھان کرتے تاکہ وہ مسلموں سے بھن نیتی سے پرہیز کرتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یدھ کرو ان ستے کا انکار کرنے والوں سے جو تمہارے پاس ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے جب کوئی نئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واسطہ میں ہر اترنے والی سورہ نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی پچھلی گندگی پر ہر نئی سورہ نے ایک اور گندگی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں پڑے رہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو بار یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی شکشہ گرہنٹ کرتے ہیں جب کوئی سورہ اترتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس کے لیے اسائی ہے تمہاری کامیابی کی وہ لال سا رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے وہ بڑھتے ہیں اللہ ہی مہربان اور رحم دل ہے اب اگر یہ لوگ تم سے موہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے کوئی پوجی نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے مہان راج سنگھ حسن کا